بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آرمی ترمیمی ایکٹ کی منظوری پر جہاں حکومت داد وصول کر رہی ہے اور آپوزیشن کو ساتھ دینے پر مبارک بات دے رہی ہے وہیں سب سے زیادہ تنقید کا جس جماعت کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ مسلمی قنون ہے جس کے قائد نوازشریف نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا تھا لگی رہنماوں میں اختلافات بھی سامنے آ رہے ہیں سوشل میڈیا پر ووٹ کو نہیں بلکہ بوٹ کو عزت دو جیسے ٹرینڈ بھی چل رہے ہیں لگی ہمائیتیوں کو بھی شدید مایوسی ہوئی ہے اور صحافیوں کا ایک مقصود سٹولہ بھی ہے جس کی امیدوں پر پانی پھر گیا ہے وہ تو یہ سمجھا تھا کہ نون لیگ جس کے قائد نوازشریف ہیں وہ ہرگز اس ایکٹ کی حمایت نہیں کرے گی اور اسٹیبلشمنٹ کی اس بار ہار ہوگی مگر ساری خواہشیں دم تو گئی ایک حمایتی حلقہ ایسا بھی ہے جسے یقین نہ آیا کہ نوازشریف نے عمران خان کو فالو کرتے ہوئے یہ یوٹن لیا ہوگا مگر خواجہ آصف نے خط کا حوالہ دے کر بلی تھیلے سے باہر نکال دی کہ آرمی تنمیمی ایکٹ کی حمایت نوازشریف ہی کی ہدایت پر کی گئی سوال یہ ہے کہ سپریم کورٹ سے پنامہ کیس میں نا اہل ہونے کے بعد وزارت عزمہ تو گئی اس کے علاوہ اقتدار بھی حاصل سے گیا اور اپنی بیمار اہلیہ کو بستر مرگ پر لندر چھوڑ کر بیٹی کے ہمراہ اپنی گرفتاری کے لیے پاکستان آنے والے نوازشریف نے کوئی ڈیل کی ہے یا پھر شہباز شریف نے مفاہمتی جادو جگایا ہے یہ سب جاننے کی کوشش کر رہے ہیں آخر نوازشری ممان کیسے گے جنہوں نے خود ہی کہا تھا کہ ان کا مقابلہ تو خلائی مخلوق سے ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پسے پردہ کیا لین دین ہوا ہے لیکن اس سے پہلے آپ ہمارا چینل انسائل سٹوڑی سبسکرائب کر لیں اور یہاں سے بیل آئیکان دبانا نہ بولیے گا عملی صحافت سے بظاہر کنارہ کش پاکستانی میڈیا کے دو مستند صحافیوں نے اپنے ذرائع اور تجزیہ کے ذریعے یہ راز افشہ کیا ہے کہ آخر نوازشریف نے کیا اپنی شرط منوائی اور شہباز شریف نے کیسے اپنے بھائی کو منایا مستند صحافی علی مسلمان لکھتے ہیں کہ ذرائع کے مطابق مسلم لکھ نون کے لندن میں مقیم قائد سابق وزیراعظم نوازشریف نے آخر پر آرمی ایک تنمیمی بل کی حمایت کے لیے مقتدر حلقوں سے منوانے کے لیے صرف ایک شرط رکھ دی تھی جسے منظور کر لیے جانے کی یقین دہانی کے فوری بعد نون لکھ کی پارلیمانی پارٹی کو بل کی حمایت میں گو ہیڈ کا سگنل دے دیا گیا ذرائع نے بتایا کہ نوازشریف نے آخر میں شباز شریف سمیت مقتدر حلقوں سے پسپردہ رابطے کرنے والی پارٹی کی عادت کو دو ٹوک کہہ دیا تھا سب کچھ چھوڑیں پہلے مریم نواز کو پاکستان سے نکالنے کا بندوبست کریں پہلے صرف مریم کی پاکستان سے لندن روانگی کی گرنٹی لے لیں اور پھر بل کی سپورٹ کریں اور یوں پارٹی قائد نوازشریف نے آخر میں اس بل کی حمایت کے بدلے میں صرف ایک مطالبہ دیا میں اپنی پارلیمنی جماعت کو ہدایت کی تھی میرے اگلے پیغام تک رکھیں اور انتظار کریں اور برطانیہ میں مقیم سابق وزیراعظم کی یہ ایک لوتی مانگ پوری کر دیے جانے کا سگنل ملتے ہی سنوار کو پارلیمنٹ کی قائمہ کمیٹی برائے دفعہ دوبارہ طلب کیے گئے اجلاس میں سارے معاملات بلا چونچران تیپ آگے اور ترمیمی ایکس بل کی منظوری کی گرسے نئے سیرے سے شروع کیا گیا پارلیمنی پروسیس یعنی رسمی کاروئی مکمل ہو پائی دوسری طرح مذکورہ بل جس کا اصد مقصد مجودہ آرمی چیز جنرل کمر جوید باجوا کو مزید تین سال کے لیے عہدے پر برقرار رکھنا ہے اس کی منظوری کے لیے پارلیمنی پروسیس سابق وزیراعظم کی بیٹی اور نون لی کی نائب صدر مریم نواز نے تویل کروایا ذرائع نے مزید بتایا کہ نون لی کی پارلیمنی پارلی کے دونوں اجلاسوں میں پارلیمنی پارلی کے مریم نواز گروپ اور شہباز شریف گروپ سے تعلق رکھنے والی کی ارکان کے مبین بھی ترمیمی بل کی حمایت کے حوالے سے شدید تون تون میں میں ہوئی اور بتایا جاتا ہے کہ پارلی میں نواز شریف کیمپ کا حصہ رہنے والے خواجہ آسیف بھی شہباز شریف کی لائن ٹوک کرتے پائے گے جن پر بعض ارکان نے الزام لگایا ہے کہ انہوں نے ارکان کو نواز شریف کی خط کے حوالے سے گمراہ کرنے کی کوشش کی خواجہ آسیف سمیت لندن جانے اور پارٹی صدر شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس کے بعد پارٹی قائد نواز شریف سے ملاقات کرنے والے لیگی وفت میں شامل بعض ارکان نے خواجہ آسیف کے دعوے کی مخالفت کرتے ہوئے کہا نواز شریف کی طرف سے ایسی کسی ہدایت والا کوئی خط نہیں ہے نو لیک کے شہباز شریف یا دوسرے لفظوں میں پرو اسٹیبلشمنٹ گروپ کی طرف سے پہلے ہی روز بل کی غیر مشروط حمایت کے شاکنگ اعلان سے پارٹی کارکنوں اور شریف کے پرستاروں کی طرف سے شدید رد عمل سامنے آیا تھا کیونکہ پارٹی قیادت کو کارکنوں اور میڈیا کی طرف سے اس غیرممولی تابداری پر تنس کی چس بارش کا سامنا ہوا اور نواز شریف اور مریم نواز کے بیانیے کا جو حشر نشر ہوا لیکی کارکنوں کی صفوں میں شدید انتشار کے علاوہ نون لیگ ارہکین پارلیمنٹ کے ذہنوں میں جو کنفیوجن اور بے یقینی پھیلی اس کی بنیاد پر پارلیمنٹ پارٹی کے مریم نواز گروپ نے حکومت اور شہباز شریف گروپ کی اس کوشش کو سبوتاج کر دیا جس کے بعد گزشتہ جمعے کو ہی گھنٹے بھر میں ہی اس بل کو پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی منظوری دلوانا مقصود تھا بہرحال نون لیگ کے قائد نواز شریف کی واحد شرط مان لیے جانے کے بعد تنمیمی ایکس بل کے حق میں پارلیمنٹ دالنے سے قبل آلہ قیادت کی وہ ہدایات بھی کل ادم ہو گئیں جس میں رسمی پارلیمنٹ پراسس کے لیے کم از کم ٹائم فریم پندرہ جنوری کا دیا گیا تھا ذرائقہ کہنا ہے کہ پاکستانی اسٹیبرشمنٹ کی طرف سے مریم نواز کی بیرون ملک روانگی کے انتظامات کی بابت مصبت مل جانے کے بعد نون لیگ کو کنٹرول کرنے والے نواز شریف کی مانگے پوری ہو جانے کا واضح پیغام مصول ہو گیا جو سکرتے ہوئے بلاخر سنگل مانگ تک محدود ہو چکی تھی علیم اسمان نے جو لکھا ہے اس سے ملتا جلتا کالم سینر صحافی نصر جوید نے بھی لکھا ہے اور تذیہ پیش کرتے ہوئے مکمل کہانی بیان کر دی ہے نوائی وقت میں چھپے کالم میں وہ لکھتے ہیں کہ شہباز صاحب کے اندازے حکمرانی اور سیاست کا میں کبھی مداد نہیں رہا ہمیشہ انہیں کڑی تنقید کا نشانہ بنایا انہیں برادر یوسف قرار دینا مگر میرے لیے بھی ناممکن ہے اصل حقیقت یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اپنی عمر کے آخری حصے میں داخل ہونے کے بعد بنیادی طور پر تھک ہار کر مایوس ہو چکے ہیں ذاتی طور پر وہ شدید احساس جرم میں مبتلا بھی ہیں اپنے قریبی لوگوں سے اکثر بیگم کلسوم نواز شریف کا ذکر کرتے ہوئے اور عموماً اس زمن میں تاثف کا اظہار کہ وہ انہیں بے ہوشی کے عالم میں لندن کے ایک کلیننگ میں بے بستر پر چھوڑ کر گرفتاری دینے لہور پہنچ گئے اپنی وفاشار اہلیہ کو بستر مرد کے حوالے کر دینے کے بعد وطن لوٹ کر انہیں سیاسی اعتبار سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا احتساب عدالت سے بلکہ طویل المدتی سزا ملی جیل میں ان کی صحت مزید خراب ہو گئی شاید اگر ان کی ذات ہی آفتوں کا نشانہ ہوتی تو وہ اسے برداشت کر لیتے شدید کلک انہیں اس زمن میں بھی لاحق ہو گیا کہ ان کی عزیز ترین دکتر بھی جیل میں آدھی مجرموں کی طرح رکھی جا رہی ہیں نواز شریف صاحب ان دنوں اس بہران سے گزر رہے ہیں جہاں ہر شہ بے سمر نظر آنا شروع ہو جاتی ہے سیاسی جنگ لنے کا حوصلہ برقرار نہیں رہتا اس زمن میں کئی برسوں تک پھیلی تگو دو بلکہ رائے گاں والا سفر محسوس ہوتی ہے شہباز صاحب کو اپنے بڑے بائی کے رائے گاں والے سفر کے کرب کا برپور احساس ہے وہ پاکستانی سیاستدانوں کی محدودات کو جبلی طور پر تسلیم کرتے ہیں سسٹم کے اندر رہتے ہوئے اقتدار کا کھیل کھیلنے کے عادی ہیں سمجھوتوں کی اہمیت کو محسوس کرتے ہیں اپنے تائیم وہ بہت خلوص سے اپنے تھکے ہارے اور رائے گاں کے گم میں مفتلا بڑے بائی کوچ چین کی چند گرییاں فراہم کرنے کی تگو دو میں مصروف ہیں انہیں دوش دینا اس لیے بھی ممکن نہیں ہے کیونکہ وہ اپنی کوششوں میں بظاہر اب تک کچھ حاصل کرتے بھی نظر آتے رہے ہیں کچھ حاصل کرنے کے لیے کچھ دینا بھی پڑتا ہے شباز شریف صاحب کی قیادت میں نون لی کے لاکے والی مسلم لی اپنے حصے کا کچھ دینے کو اب تیار ہو گئی ہے دونوں بائیوں کی سہولت کے لیے جو لیندین ہوا ہے وہ بیانیے سے جنے بے تہاشا لوگوں کو پریشان کیے ہوئے ہیں میوسی کے اس عالم میں مگر اہم ترین پیغام یہ بھی مل رہا ہے کہ وطن عزیز میں سیاسی جماعتیں حقیقی معینوں میں سیاسی جماعتیں نہیں ہیں یہاں عمران خان نواز شریف یا آصیف علی زرداری جیسے لیڈر ہیں ان سے وبستہ گروہ ہیں جن پر سیاسی جماعتیں ہونے کی تحمت لگائی رویہ اپنایا جاتا ہے اہم ترین سیاسی ٹاپ ڈون جاتی ہے فیصلہ سازی کے لیے ان جماعتوں میں فیصلے کرنا ہوں تو ان جماعتوں میں سینٹرل ورکنگ کمیٹی یا پارلیمنی پارٹی جیسے ہوتے ہیں جو چاہے لیڈر کا حسن کرشمہ ساز کر دیتا ہے اور ان لیڈروں کے مداخین حقہ بقا رہ جاتے ہیں دوستو یہ حقیقت تھی جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی کہ آخر نواز شریف مان کیسے گئے اور ہم نے پندرہ جنوری کا جو حوالہ دیا ہے اس کی بازگشتہ بھی کہ پندرہ جنوری کو مریم نواز کا نام ای سی ایل سے نکالنے کے حوالے سے جو درخواست دی گئی تھی وہ ڈیٹ مقرر ہو گئی ہے دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارا چینل انسائی سٹوری لازمی سبسکرائب کیجئے گا اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا خدا حافظ